بلٹن کا آگاز کرو اور سب سے پہلے آپ کو بتائیں لئیہ میں دریائے سندھ میں تو قیانی اور سلاب نے نشہبی علاقوں میں تباہی مچا دی نشہبی علاقی بستی گارہ سمیت متعدد رہائشی بستیوں میں سلابی پانی داخل ہو گیا سفصلوں کو تباہ کر دیا جبکہ مکانات کو بھی شدید نقصان پہنچا ہے بستی غدارہ بستی سرائی بستی چانیہ سمیت دیگر بستیوں میں پختہ سڑکے بھی سلابی پانی میں بہ گئی ہیں جس سے جکر سپر سے زمینی رابطہ منقطع ہو چکا ہے افسوسنا قبر ہے جو اب تک پہنچا ہے لئیہ میں دریائے سندھ میں تو قیانی اور سلاب نے نشہبی علاقوں میں تباہی مچا رہی ہے جبکہ نشہبی علاقے بستی گارہ سمیت متعدد رہائشی بستیوں میں سلابی پانی داخل ہو چکا ہے سلابی پانی نے ہزار اکر پر کھڑی فصلوں کو تباہ کر دیا ہے اور مکانات کو بھی شدید نقصان پہنچا ہے بستی غدارہ بستی سرائی بستی چانیہ سمیت دیگر بستیوں میں پخدہ سڑکے بھی پانی میں بہت چکی ہیں جس سے جکر سپر سے زمینی رابطہ منقطع ہو چکا ہے مزید تفصیلات جانیں گے زاہد سیفرہ سے زاہد اپڈیٹ کیجئے گا سوالے سے مونسون بارشوں کے بعد درہ سین میں سوٹ پانی کے سطح بلان دھونے سے لئیہ کے مقام پر سلابی صورتحال ہے جس کے بعد جہاں پر لئیہ کے جو نشیبی علاقے ہیں یہاں پر تباہی مچ ہوئی ہے میں سو موجود بستی گاڑا کے اندر یہاں پر جو ہے سلاب کے پیس جہاں پر اکرون روپے کی فصلات کونہ حسان پہنچتے ہیں جب مکان جو ہیں وہ بھی سلابی صورتحال کی نظر ہو رہے ہیں یہاں پر بات یہ تو جو سڑکیں ہیں وہ بھی یہاں پر سلابی پانی کے در بہت چکے کامرمین اس طرح اگر آپ کو دکھا رہا ہوگا یہاں بستی گاڑا کے اندر سڑک ہے وہ سلابی سلاب کی نظر ہو چکے جس کے بعد یہاں پر جو بستی گاڑا کا زمینی راستہ ہے وہ منقطع ہو چکا یہاں پر جو شہری ہیں وہ شدید پریشانی کا شکار ہو چکے چونکہ تیل اس حساسد کا پاس گنہ اور دی کے جو فصلات ہیں یہاں جتنے ہی غریب عوام لوگوں کے فصلاتیں سارے ختم ہو چکے اور لوگ پریشان ہیں بہت زیادہ اور جتنے ہی کمان تھے گنہ تھی منگی اور جو گئی فصل سے سارے تباہ ہو گئے ہم مویشی جو ہیں وہ پریشان ہیں ہم لوگ سارے پریشان ہیں اور بچے ہاں مچھر کاٹ رہا ہے پریشانی میں سارے جو ہے نا لوگ گھروں سے باہر نکلے ہوئے ہیں اپنی اس پریشانی میں ہیں اس لئے حکومت سے ہم بکا کرتے ہیں حکومت سے مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ یہاں پر جو ان کی امداد کی جائے بچائے جو تسرے سے سو کیا پریشانی ہے کتنے نقصان تھی نا پہ یہ کروڑا روپے نقصان تھی سارا گنہ پھٹیے کپاہ نقصان ہے پچانہ نقصان ہے ممکن پانی ترائے لاکھ بھی آزن آندا پہ وہ نقصان سارے سے بچے یہ لڑھانا رہے ہیں بلکل بہت سے نقصان ہو جو کہتا ہے جو کوئی انظام میں ہے چوہ مرانے سامنے تو انداد واسطے کوئی این کو اقدامات کیتے ہیں نہیں سر سارے کو لئیتاں کوئی کوئی نہیں آیا امداد واسطے کوئی نا سیاسی کوئی نہیں آیا ساری انداد کیتے ہیں تمام جو لوگ ہیں یہاں پر مطالبہ کر رہے ہیں کہ ریلیف کر اقدامات کی جائے اگر آپ کو اس طرح دکھا رہا ہوگا یہاں پر صورتحال یہ کہ جو مکانات ہیں جو لوگوں گھار ہیں وہ بھی پانی سلاوی پانی کی نظر ہو چکے ہیں جس کے وجہ سے شہنیوں کا گھروں سے نکلنا بھی محال ہو چکا اور شہری مطالبہ کر رہے ہیں کہ فوری طور پر یہاں پر جو حکومت ریلیف کر رہا ہم کرے بہت شکریہ اپنے سوالے سے اپڈیٹ کیا میوالی سے آپ کو خبر دیں کچھے کے علاقے شمسی والا میں دریائی پانی میں اچانک اضافہ ہو گیا دریائی کی دوسری جانب دو چرواہو سمیت بھیڑوں کا ریور بھی پھنچ چکا ہے پانی کے تیز بہہوں کے باعث چرواہو کے لیے واپسی کا راستہ بند ہو گیا جبکہ ریسکیوز نے چرواہو کو ریور سمیت ریسکیو کر لیا دو چرواہو سمیت تقریباً تین سو پچیس بھیڑوں کو خوشکی پر منتقل کر دیا گیا ہے میوالی سے یہ خبر ہے کچھے کے علاقے شمسی والا میں دریائی پانی میں اضافہ ہو چکا ہے دریائی کی دوسری جانب دو چرواہو سمیت بھیڑوں کو پانی میں پھنچ چکے ہیں جن کو نکال لیا گیا ہے پانی کے تیز بہہوں کے باعث چرواہو کیلئے واپسی کا راستہ بند ہو گیا ریسکیو نے چرواہو کو ریور سمیت ریسکیو کر لیا جبکہ دو چرواہو سمیت تقریباً تین سو پچیس بھیڑوں کو خوشکی پر منتقل کر دیا گیا ہے اپڈیٹ کریں گے آپ کو کچھے کے علاقے شمسی والا میں دریائی پانی میں اچانک اضافہ ہو چکا ہے دریائی کی دوسری جانب دو چرواہو سمیت دو بھیڑوں کو ریور میں پھنچ چکی تھی پانی کے تیز بہہوں کے باعث چرواہو کے لئے واپسی کا راستہ بند ہو گیا جس کے بعد ریسکیو نے چرواہو کو ریور سمیت ریسکیو کر لیا اور دو چرواہو سمیت تقریباً تین سو پچیس بھیڑوں کو خوشکی پر منتقل کر دیا گیا ہے یہ آپ مناظر بھی دیکھ سکتے ہیں کیونکہ کس طرح سے ریسکیوئرز نے پانی میں جا کر ریور سمیت ریور کو خوشکی پر منتقل کیا دو چرواہو جو کے دوسری جانب پھنسے تھے ان کو بھی ریسکیو کر لیا گیا ہے اپڈیٹ کریں گے آپ کو میاوالی سے کچھے کے علاقے شمسی والا میں دریائے پانی میں اچانک اصافہ ہو چکا ہے دریائے کی دوسری جانب دو چرواہو سمیت بھیڑوں کا ریور پانی میں پھنس چکا تھا پانی کے تیز بہاو کے باعث چرواہو کے لئے واپسی کا راستہ بند ہو گیا جبکہ ریسکیوئرز نے چرواہو کو ریور سمیت ریسکیو کر دیا دو چرواہو سمیت تقریباً تین سو پچیس بھیڑوں کو خوشکی پر منتقل بھی کر دیا گیا ہے اچانک سے یہ دریائے میں اضافہ ہوا جس کے وجہ سے دو چرواہے جو تھے وہ دریائے کے دوسری جانب اپنے ریور کے ساتھ پھرس چکے تھے کافی دیر کے بعد ریسکیوئرز نے وہاں پر پہنچ کر ریسکیو اپریشن شروع کیا اور باحفاظت دونوں چرواہو کو ریور سمیت خوشکی پر منتقل کر دیا گیا ہے پانی کا بہاہو تیز ہونے کے وجہ سے چرواہو کیلئے وہاں پر راستہ بھی باندھو چکا تھا تقریباً تین سو پچیس بھیڑے بتائی جاتی ہیں جن کو خوشکی پر منتقل کیا گیا ہے پانی سے اور اس کے علاوہ یہ بھی بتاتے ہیں ان کے ساتھ دو چرواہیں بھی موجود تھے جو کہ اپنی ریور کے ساتھ وہاں پر موجود تھے مجھے تب سے لا جانے کے اختر مجاز میں میجوان کیا اختر بتائیے گا اس حوالے سے یہ بلکل یہ گوٹ بیلیاں کا ایک نوائی علاقہ ہے اور یہ کچھے کا علاقہ ہے یہاں پر مونکن کی بارشوں کا سلسلہ جاری ہے اور یہاں پر دیز بارشوں کے پائش جو ہیں چرواہے جو ہیں اپنی دھیر پکریوں کو دریاء کی نارے اور دریاء کی دوسری سائٹ پہ لے کے جاتے ہیں اور وہاں پہ جراتے ہیں اچانک پانی کے بہاؤں میں تیزی آگیا اور پانی جو ہے وہ تیز ہو گیا اس کی وجہ سے ان کا رستہ جو ہے اس کے لئے انہوں نے ریسکیو 1-1-2-2 پہ کال کی اور ریسکیور جو ہیں ککشتیوں لے کر موقع پر پہنچے اور انہوں نے دو چرباؤں اور تقریبا 300 سے زائد بھیڑیں جو بندی ہیں ان کو ککشتیوں کے ذریعے ریسکیو کیا اور خوشکتہ منتقین کیا اس حوالے سے ریسکیو کی جانتے ہیں یہ کہا جا رہا ہے کہ پردر بھی نشیبی علاقہ جات میں کسی وقت بھی پانی تیزی بھی اضافہ ہو سکتا ہے اس لحاظ سے وہاں سے جو مکین ہے اس لحاظ سے اپنا خیار رکھیں کہ تحییر پر بھی کوئی ایشو بید ہو سکتے ہیں چیزاہوں کو ریوٹ سمیت پرسکیو کر لیا گیا ہے اخترم اجاز اپ ڈیٹ کر رہے تھے بہت شکریہ آپ کا آئیے برہر آپ کو بتائیں ماج مستی ختم پڑھائی لکھائی شروع ہو گئے موسم گرمہ کی تاتیلات ختم جنبی پنجاب سمیت صبح بھر میں سکولز کھول چکے ہیں سکول میں پچاس فیصد حاضری کی شرط لازم ہے جبکہ جنبی پنجاب میں کالج اور یونیورسٹیز بھی کھل چکی ہے تعلیمی دوروں میں سو پیس پر سختی سے عمل درامت کی ہدایت بھی کی گئی ہے آپ کو بتاتے چلے کہ موسم گرمہ کی تاتیلات کا آج ختم ہو چکی ہیں اور آج سے باقائدہ طور پر اس کا آغاز بھی ہو چکا ہے مزید افتال جانگ علیش پا عصف سے علیش پا اپریٹ کیجئے گا سوالے سے جی بلکل گرمیوں کی چھٹیوں کے بعد بچوں کا سکول میں پہلا دن تھا بچوں کو جو ہے کلاپس روم میں سینیٹائزرز بھی مہیا کیے گئے تمام بچوں نے ماس پہنے ہوئے تھے اور اس وقت میرے ساتھ سینئے ٹیچر محمد علی موجود ہے ان سے پوچھ لیتے ہیں کہ بچوں کے پہلے دن کے حوالے سے جو انتظامات کیے گئے کیا بچوں نے بھی ایس او پیس فالو کیے اور وہ کتنے مطمئن ہیں کہ آج سکول کھل گئے ہیں آج چھٹیوں کے بعد پہلا دن ہے اور بچے بڑے خوش ہیں سکول اور ہمارا نیا سیشن بھی سٹارٹ ہو چکا ہے بچے ایس او پی کے مطابق ہم نے بٹھایا ہے ماسک پہنے ہوئے ہیں اسی طرح تمام اسازہ کو بھی حضرت کی گئی تھی کہ وہ ویکسینیٹس سرٹیفیکٹ کے ساتھ سکول آئیں گے تو الحمدللہ سارے اسازہ گورنمنٹ کے ایس او پیس کے مطابق جو آج سکول میں حاضر گئے ہیں جی بلکل تمام اسازہ جو ہیں ویکسینیٹیڈ ہے کوئی بھی ایسا بندہ سکول میں داخل نہیں ہوگا جو ویکسینیٹیڈ نہ ہو اور یہاں تمام جو بچے ہیں آج ان کو پچاس فیصد بچوں کو بلایا گیا ہے پچاس فیصد بچے کل آئیں گے اور سیشن دوہزار اکیس بھی آج سے شروع ہو گیا ہے تمام نیجی اور سرکاری سکول میں آج سے یکسہ نساب بھی پڑھ گیا ہے ملدان میں تعلیمی سلسلہ بحال ہو چکا ہے رحمی غرہ خان میں بھی کیا صورتحال ایوان سے اپڈیٹ کریں گے آمیر بھٹی آمیر اپڈیٹ کیجئے گا بلکل ایک بار پھر سے پھر سے تعلیمی ادارے اوپن ہو چکے ہیں اور تعلیمی سلسلہ جو ہے وہ بھی جاری ہے اس وقت ایک کلاس ہے اس میں جو ٹیچرز ہیں ان سے جانتے ہیں کتنے مہینے کے بعد بچے تعلیم اداروں میں پہنچے اور ایس او پیس پر کس طرح سے عمل کیا جا اور پہلے دن کا بچوں کا جو تعلیم کا جو سلسلہ ہے وہ کس طرح سے وہ ایکٹیو ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم گورنمنٹ کی ہدایت کے مطابق جیسے ہی چھٹیاں ہوئی تو بچے اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے ان کو ہم نے ہوم مرک دیا گھر میں جا کے وہ پڑھیں اس کے بعد اب گورنمنٹ نے کہا کہ دو اگست سکول سٹارٹ ہیں اس سے پہلے ایک ماہ ہم سکول میں جب آتے تھے تو ہمیں ایک طرح کوئی کمی محسوس ہوتی تھی خلاص ہم محسوس ہوتا تھا الحمدللہ آج جیسے ہی بچے سکولوں میں آئے ہیں تو ہمارے چہرے بھی بچوں کے چہرے بھی سکول کا چہرے جس طرح ہم کہا سکتے ہیں وہ بھی کھل کھلا گئے ہیں ہم نے گورنمنٹ کے دعایت کے مطابق ہم نے ایس او پیس کم کمل خیال رکھا ہو ہے ماسک دیا ہے سنیٹائزر ہے ایکزٹ انٹر گیسٹ کے حوالے سے تمام ٹیچرز کی ڈیو ٹی بھی جو ہے ہم نے کر دیا بقیدہ پرنسپل صاحب نے پرنسپل اختر علی ساجد صاحب نے جو ہے ایک ٹیم جو ہے اس میں بنائی گئی ہے اس میں جو ہے میں بھی ممبر ہوں تو ہم نے تمام بچوں کو ایس او پیس کے حوالے سے جو ہم ہم کو وہاں پر بٹھایا ہے انشاءاللہ ہمیں خوشی ہے کہ یہ سکول میں اسی طرح بچے آتے رہیں اور اللہ پاک اس کورڈ نائنٹین کے حوالے سے کرونا کی آفت سے تمام مسلمان تمام بھائیوں کو بچائے تینکیو اور بچے ہمارے سموجد ہیں بچے کیا کہنا چاہیں گے آج آپ سکول میں آئے کونسی کلاس میں آپ میں ایٹ کلاس میں پڑھتا ہوں مہینے کے بعد سکول کھلا ہے مجھے بہت خوشی ہوئی ہے کہ ہم دوبارہ ہمارے سکول کھلا ہے اور ہم نے ایس او پیس پر بھی عمل کرنا شروع کر دیا ہے آپ کیا کہنا چاہیں گے کتنی خوشی ہو رہی ہے ایک مہینے کے بعد دوستوں سے مل کے ٹیچر سے مل کے سلام ہمیں بہت خوشی ہو رہی ہے ایک مہینے بعد ہم سکول آئے ہیں اور ہم دوستوں سے مل کے بہت خوشی ہوئی ہے جو دوستے چیکشن میں آتے ہیں ہم ان سے جدہ ہیں اس لیے ان سے بھی ملیں گے ان کی یاد ستا رہی ہے آپ کو بچوں کے یہ کہنا ہے کہ آدھی کلاس آج پہنچی ہے آدھی دوستوں سے مل رہے ہیں آدھی کلاس کال لائے گے ان کو بھی میس کر رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ ایس او پیس کے آگے بڑھوں گا پیٹرولی مصنوعات کے بعد خارد مزید مہنگے ہو گئے ڈی اے پی خارد کی بوری کی قیمت میں تین سو روپے اضافہ ہو گیا ڈی اے پی خارد کی بوری کی قیمت تاون سو سے بڑھ کر چھ ہزار روپے کی ہو گئے مزید تفصیل آجانے کے ماجید کلاسہ سے ماجید ابروٹ کیشے کا جی بالکل مہنگائی کا طوفان ہے تھمنے کا نام نہیں رہے پیٹرولی مصنوعات کے بعد اگر ہم ڈی اے پی خارد کی قیمت کی بات کریں تو ڈی اے پی خارد کی قیمت میں آج ایک دفعہ پھر سے جو ہے وہ اضافہ ہو چکا ہے ڈی اے پی خارد کی قیمت میں جو ہے وہ تین سو روپے تک اضافہ ہوئا ہے پہلے اس کی قیمت جو ستاون سو تھی کچھ کاشکار ہمارے ساتھ موجود ہیں جو خارد لینے آئے آج آپ خارد لینے آئے ہوئے ریڈ تین سو روپے بڑھ چکے کیا کہیں گے دن پر دن بڑھتا جا رہا ہے آپ بتائیں کیا کہیں گے آپ میرے بڑھنی کرو آپ سہر پر ہو جائے گا نون لیگ والوں کو آنے دو اس سے ہم بہت خوش تھے اور اندر آنے والے وقت بھی ہم خوش رہیں گے انشاءاللہ مطالبہ کیا کہنا چاہیں گے حکومہ سے خارد کے ریڈ واپس لینے کا کیا کر رہے ہیں بس یہی کہیں گے نون لیگ ہماری آجے گی تو انشاءاللہ بہت بہتر ہو جائے گا ہر سہر سے پہتر ہو جائے گا جیسر آپ کیا کہیں گے خارد کے ریٹ میں اضافہ ہوا ہے کیا مطالبہ حکومہ سے کہیں گے مطالبہ تو یہی کرنا ہر چیز میں یہی مطالبہ کرنے کہ ریٹ کما جائے ہر چیز کے ریٹ بڑھ رہے ہیں پٹرول کے بڑھ گئے ہیں اب نون لیگے دور میں کسی چیز کے ریٹ اتنے بڑھ رہے جائے لیکن اتنے اس میں مرچن سے نہیں بڑھ رہے تھے اب خارد کے آپ کے سامنے کہ اس جو بڑھتی مہنگائی ہے اس کو جو وہ کنٹرول کیا جائے اور وہ یہ بھی مطالبہ کر رہے ہیں کہ نون لیگے دور حکومت میں جو خارد کے ریٹ سے وہ کمتے اور مہنگائی کی شرعہ بھی کم تھی اب پی ٹی کے دور حکومت میں جو ریٹس ہیں وہ ان میں اضافہ ہوتا جا رہے ہیں اور شہری مطالبہ کر رہے ہیں کہ خارد کے ریٹس میں کم ہی کی جائے تاکہ کاشکار جو شہری ہیں جو جن کی جو رکوے تو کم ہیں لیکن ان کی جو یہ خارد کے ریٹس ہیں ان میں اضافت آکے ہیں ماجد کلاسٹرہ بہت شکریہ آپ نے اپڈیٹ کیا کمیشنر ڈی جی خان غازی ڈاکٹر ارشاد احمد کا مظفرگر کا دورہ ڈپٹی کمیشنر مظفرگر امجد شعب تری نے استقبال کیا اسسٹن کمیشنر مظفرگر عابدہ فرید بھی ان کے حملاتی کمیشنر نے قصبہ بسیدہ کا دورہ کیا اور سالین کے مسائل سنے کمیشنر ڈی جی خان کی ریوینی کے مسائل فوری حل کرنے کی ہدایت زلہ کانسل ہال میں ریوینی عوامی خدمت پروگرام میں بھی شرکت کریں گے آپ کو اپڈیٹ کریں گے کمیشنر ڈی جی خان غازی ڈاکٹر ارشاد احمد کا مظفرگر کا دورہ ڈپٹی کمیشنر مظفرگر امجد شعب تری نے استقبال کیا جبکہ اسسٹن کمیشنر مظفرگر آبیدہ فرید بھی ان کے ہماراں تھی کمیشنر نے قصبہ بسیدہ کا دورہ کیا اور سالین کے مسائل سن آگے برہنے ملتان شہر میں چودہ گست کو جوش و جذبے سے منانے کے لیے تیاریاں جاری ہیں ملتان کی شاہی مارکٹ میں قومی پرچموں کی بہار آگئے مارکٹ میں بیس فٹ چوڑا اور دس فٹ لمبار جنڈہا بھی موجود ہے مزید تفصیل آجانے کے ہمارے نمائنے ابراہیم خان ملتان شہر میں چودہ آگست کی تیاریاں اروج پر ہیں شاہین مارکٹ میں اگر میرا کیمرہ میں نیڈی نواز آپ کو دکھا سکے تو یہاں پر شاہین مارکٹ میں سٹالز جہاں وہ سج چکے ہیں جنڈے جہاں وہ لگ چکے ہیں سڑک جہاں بہت زیادہ خوبصورت جہاں وہ لگ رہی ہے چھوٹے چھوٹے بچوں کے لیے بھی چیزیں جہاں وہ لگ چکی ہیں مزید ہم دکاندار سے بات کرتے ہیں کہ ہر سال کس طرح سے لوگ ان کے پاس آتے ہیں کس جذبے کے ساتھ آتے ہیں اور خریداری کرتے ہیں انکل بتائیے گا چودہ آگست قریب ہے جھنڈے لگا دئیے گئے ہیں تو کیسی ہوتی ہے ہر سال سے ماشاءاللہ اس سال اچھی سیل ہوئی ہے عمران خان نے لیک ڈاؤن جب سے ختم کیا ہے جب سے کام شروع ہے تازر لوگ خوش ہے عمران خان سے کافی زیادہ بڑے سائز کی پیچھنڈے یہاں پر موجود ہیں مجموعہ ساتھ گاہک بھی موجود ہیں مجموعہ ساتھ شاپنگ ہو رہی ہے جی سر شاپنگ کر رہی ہے چودہ آگست کے لیے کیسے جذبات بس ماشاءاللہ جیسے وطن ہے ہمارا پیارا تو اس حساب سے ہی جذبات مزید اور ابر رہے ہیں ہمارے جذبات ہر سال اور مزید جذبات بڑھتے ہی جا رہے ہیں پیار بڑھتا جا رہا ہے بڑھتا جا رہا ہے پیار گھر لگاتے ہیں کاروں پہ لگاتے ہیں کافی جگہوں پہ لگاتے ہیں یہاں تک کہ ہم تو اپنے موہ پہ بھی جھنڈے چھپ بائیکوں پہ جھنڈا لگاتے ہیں گاریوں پہ گھروں پہ جھنڈا لگاتے ہیں ہر سال بڑھتی کے ابراہیم خان بہت شکریہ آپ نے اپڈیٹ کیا کپاس کی فصلہ مرحل میں داخل ڈائریکٹ زرا توسی مہر عابد حسین کا کہنا ہے تسٹی سائٹس کے زیادہ استعمال کپاس ملکی معیشت میں اہم حصیت رکھتی ہے اور اس کے حوالے سے ڈیرہ غازی خان کی بات کی جائے تو ڈیرہ غازی خان ڈوین نے اس ٹائم سات لاکھ اکتر ہزار اکڑ پر کپاس کی کاشت کی گئی ہے جبکہ کچھ کاشتکار ایسے بھی ہیں جن کی جانب سے شکایات موصول ہو رہی ہیں کہ ان کی فصل پر حملہ ہو چکا ہے اور نقصان ہو رہا ہے محکمہ زراعت کی جانب سے کیا اقدمات کیے جارہے ہیں کون سے ایسے علاقے ہیں جہاں پر کپاس کی فصل کو نقصان ہو رہا ہے ڈریکٹر زراعت توسی مرابد حسین مرسات موجودن سے بات کر لیتے سر بتائیے گا ڈیرہ غازی خان ڈوین میں کپاس کی اوورال کیا سیچویشن ہے اور کون سے ایسے علاقے ہیں جہاں پر کپاس کے حوالے سے کاشتکاروں کو مشکلات کر سامنے اور محکمہ زراعت کیا کرنے جارہا ہے ان کے لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم کپاس کی فصل اس وقت بڑے اہم مرحلے کے اوپر ہے بڑا نازوک مرحلہ ہے کیونکہ پھل کر لوڈ اس وقت جو ہے نا وہ کافی زیادہ ہے تو یہ اس سال یہ ہوا ہے کہ سیکٹر ایگریکلچر ساؤت پنجاب جناب ساکر بلیتیل صاحب کی سربراہی میں ایک آئی پی ایم جو موڈل ہے صحیح مینوم ہے پریکٹیکل اس کی امپلیمنٹیشن ہوئی ہے اور ہم نے یہ دیکھا ہے کہ آئی پی ایم موڈل میں جو پیسٹی سائٹ کا استعمال ہوتا ہے وہ آخری حل کے طور پر ہوتا ہے کہ آپ نے پہلے شروع میں آپ نے پیسٹی سائٹ نہیں کرنی جب آپ دیکھتے ہیں کہ پیسٹ آپ کا کنٹرول نہیں ہو رہا اس پہ جو بائیو ایکس ٹیکٹس ہیں جو نبتاتی جس میں کورتومہ ہے جس کے اندار ہنگ ہے جس میں نیم کے پتے ہیں جس میں تباکو وغیرہ ہے وہ کافی جگہ پہ استعمال ہوا ہے اور ان کا ہم نے یہ دیکھا ہے کہ ان کا ریزرٹ بڑے بہتر ہوا ہے اور جو پیسٹ ہے وہ اگرچہ مکمل طور پر تو داروں کو اس کا نہیں ہوتا لیکن یہ کہ چیک میں رہا ہے کافی کنٹرول رہا ہے اور اس سے فیدہ یہ ہوا ہے کہ جو ہماری بیٹی کارٹن کے وریٹیز ہیں ان میں جو ہے نا وہ جو پیسٹ تھا وہ بہت زیادہ شدد کے ساتھ اس کا حملہ وہاں پہ دیکھنے میں نہیں آیا اور جو بلیکنے کی شکایات ہوتی تھی پہلے وہ بلیکنے کی شکایات بھی اس دفعہ نہیں ہوئی باقی یہ ہے کہ اس دفعہ وائٹ فلے جو اب ہے وہ موسم کی وجہ سے جب آپ کا تیمپریچر بہت رائز کر جاتا ہے حبس والا موسم بن جاتا ہے تو اس وقت وائٹ فلے کا حملہ زیادہ ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے کوئی بلیکنے کی شکایات بھی تھوڑی بہت آ رہی ہیں لیکن اس میں یہی ہے کہ پوری دنیا میں پیسٹی سائٹ میں مکمل انحصار نہیں کیا جاتا وہاں پہ آپ نے جو دوسرے بائیو ایکسٹریکٹس ہیں ان کا سپری کرنا ہوتا ہے کلچر کنٹرول کرنا ہوتا ہے جس پہ آپ ٹریکوگرامہ کریں سوپرلہ کے کارڈز ہیں آپ نے وہ لگانے ہوتے ہیں وہ کارڈز بھی لگایا جا رہے ہیں تو اس وقت جو کاشکار ہیں ان کو ہم یہی ایڈوائزری دے رہے ہیں کہ آپ پیسٹی سائٹ پر مکمل انحصار نہ کریں پیسٹی سائٹ کے زیادہ استعمال کی وجہ سے جو بیٹی کارٹن وریٹیز ہیں یہ صحیح طریقے سے سروائیو نہیں کر پا رہے ہیں آپ پیسٹی سائٹ کا کم سے کم استعمال کریں تو وہ کاشکار جو یہ کہہ رہے ہیں کہ جی اس وقت جو پیسٹ کا حملہ بڑھ رہا ہے زیادہ ہو رہا ہے تو ان کے بھی گزارے یہ ہیں کہ وہ مکمل پیسٹی سائٹ پر پریشان ہو کہ پیسٹی سائٹ زیادہ استعمال کریں گے تو اسے لام بھالا ان کو نقصان ہوتا ہے ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ پیسٹی سائٹ کا کم سے کم استعمال کیا جائے بہت شکریہ آپ نے اپ ڈیٹ کیا اب یہ آپ کو بتانے رہیں گے مہانہ عوامی ختمت کھلی کا چہری کا نقاط کیا گیا وزید تفصیلہ جانیں گے بیورا چیف آسم صدق سے آسم اپ ڈیٹ کیجئے گا جی رہیمیہ خان میں مہانہ عوامی خدمت کھلی کا چہری کا نقاط کیا گیا ایسے میں ڈیپٹی کمیشنر ایڈی سیار ایسیسٹن کمیشنر یہاں اس سمیت تمام مطلقہ آفیس سے یہاں پر شامل ہیں ڈیپٹی کمیشنر صاحب ڈاکٹر خورم شہداد خود یہاں پر سائلین کے مسائل سنے ان کے حل کی کوشش کر رہے ہیں ڈاکٹر صاحب مہانہ کھلی کیچاری کا نقاط کیا جو آج بھی آپ کے ہاتھ میں کھلی کیچاری کا لگائی گیا سائلین کی بڑی تعداد دیکھتے ہیں تو ان کے حل کے حوالے سے تو آپ ہمیشہ طور پر فالو اپ بھی دیتے ہیں انس کے کرتے ہیں تو مزید کیا بہتری علاجیہ رہی ہے تاکہ مسائلین کے مسائلین ان کے دور سٹپ پر حال سوٹ سکیں جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ یہ بورڈ آف ایونیو کا انیشیٹیو ہے اس کے تحت ہم یہ عوامی خدمت مرکز وہ کرتے ہیں قائم کرتے ہیں ہر مہینے اور یہاں پر ڈیفرنٹ جو سہولیات ہیں وہ دی جاتی ہیں اس سے پہلے تو ہمارے پاس ڈیلی بیسس پر تقریباً جو بھی ہمارے آج کی فر ایکجامپل جتنے بھی اپلیکیشنز آئیں گی تو نائنٹی تو نائنٹی فائی پرسنٹ تو ہم آج کے دن ہی رزولف کر دیتے ہیں جو کچھ کیسز کرونک ہوتے ہیں ہمارے پاس زمینوں کے مسئلے ہوتے ہیں قبضے کے مسئلے ہوتے ہیں اس پہ اب ہم نے یہ شروع کیا ہے کہ ہم نے ٹائم لائنز دینا شروع کر دی ہیں جو کنسرنڈ اسسسنٹ کمیشنز ان کو ہم ٹائم لائنز دے دیتے ہیں سیون ڈیز کا یا ٹو ویکس کا اور اس کے اندر پھر ہم کوش کرتے ہیں کہ ان کے مسئلے مسائل جو محال ہو جیٹی قاسم صدیق بہت شکریہ اپنے اپڈیٹ کیا بہاول پور میں بھی کھلی کے چہری کا انعقاد کیا کیا مسئلے تفصیل آ جانیں گے قاسم علی شیخ سے قاسم اپڈیٹ کیجئے بلکل حکومت پنجاب کی ہدایت پر اور ہر ماہ کی جو یکم تاریخ اور ریونیوں سے متعلق کھلی کے چہری جو لگا گیا ہے آج جو ایک بار پھر جو ہے وہ مانا کھلی کے چہری کے انعقاد کیا گیا ہے اور جس کی براہ راست نگرانی ڈپٹی کمیشنر بہاونہ گری بھی کر رہے ہیں اور اسیسٹر کمیشنر جو اس وقت موجود ہیں لوگوں کے مسائل بھی سن رہے ہیں ہم ان سے بات کرتے ہیں ہمارسط موجود ہیں اسیسٹر کمیشنر سید عثمان صاحب سے آپ پکھائیے کہ سر کتنا کس سے جو لوگوں کو رلیف مل رہا ہے کھلی کے چہری کے انعقاد سے بسم اللہ الرحمن الرحیم گورنمنٹ آف پنجاب کی انسٹرکشن پر ہر مہینے کی پہلی تاریخ کو کھلی کے چہری کا انعقاد کیا جاتا ہے بنیادی طور پر کھلی کے چہری کا مقصد یہ ہے کہ ریونیو سے متعلق لوگوں کے جو چھوٹے چھوٹے معاملات ہیں کہ فرد نیشو ہو رہی انتقال نہیں ہو رہا کوئی ریجسٹری کا بیان نہیں ہو رہا کوئی پارٹیشن کا مسئلہ ہے تو وہ موقع پر یہ حل کیا جا سکے آج اس کھلی کے چہری میں بھی ڈپٹی کمیشنر سے لے کے پٹواری تک تمام لوگ موجود ہیں لوگوں کے برائے راست مسائل سن رہے ہیں اور جو اگر کوئی لمبی ریپورٹ طلب کوئی مسائل نہیں ہیں تو ان کے موقع پر فیصلہ کیا جاتا ہے اور موقع پر لوگوں کو ریلیف دے دیا جاتا ہے آپ یہ بھی بتائیے گا تقریباً کتنے کے سائلین جو ہے وہ جی ٹھیک ہے خاسم علی شیخ بہت شکریہ آپ نے بڑیٹ کیا پولیو کے جڑ سے خاتمی کاظم علی پر موجود ہوں اور آج پولیو مہم کا آغاز ہو چکا ہے اور ٹیمیں جو ہیں پولیو کی وہ گھر گھر اور ویگن اڈے پہ بس سٹینڈ پہ جا کر بچوں کو پولیو کے قطرے پلا رہی ہیں اس نے میرے ساتھ ڈاکٹر پنچتن ایم ایس موجود ہے اس حوالے سے میں جان لیتا ہوں سر آپ بتائیے گا کہ کتنے ٹیمیں آپ نے روانہ کی ہیں اور یہ کتنے بچوں کو یہ پولیو کے قطرے پلائیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم ہماری تحصیل علی پور کا جو ٹارگٹ ہے تقریباً ایک لاٹھ تینتیس ہزار جو پانچ سال سے کم ہوں اور بچوں کا اور جو ٹیمیں ہماری تقریباً جو ٹوٹل ٹیمیں سات سو بارہ ٹیمیں ہیں جو گھر کر جا کر پولیو کے قطرے پلائیں گے ان میں بس ٹینٹ چوک مین چوک جی ہے ہمارے اور ٹرانسٹ پرینٹ جس کو ہم کہتے ہیں وہاں بھی ہوں گے ٹیمیں ہماری اور اس کے علاوہ جو ہمارے سترہ یو سی ایم اوز ہیں جو ہر یو سی کا انچارج ہوتا ہے یو سی ایم اوز کو جن کی نگرانوں میں منیٹرنگ کرتے ہیں اور تمام والدین سے بھی اپیل ہے کہ گھر کر ٹیمیں ہماری آ رہی ہیں ان سے تعاون کریں اور اپنے تمام پانچ سال سے کم عمر بچوں کو دو قطرے پولیو کے لازمی پھیل رہے ہیں اور ان سے بلکہ یہ بھی ہے کہ آج کل کی حساب سے اپڈیٹ کیا محرم کے مناسبت سے سفیران امن قافلہ امن کا بیغام لے کر بہاول پور دپٹی کمیشنر آفیس زلہ بھر کے زلے کے چھوڑے علاقوں کے لیے روانہ ہو گیا امازی تفصیل آجانے کے محمود زہیر سے محمود اپڈیٹ کی جگہ امن کے قیام کے لیے بہاول پور سے ہر سال سفیران امن کا قافلہ چلتا ہے اور یہ قافلہ بہاول پور کی تمام تحصیلوں سے ہوتے ہوئے محرم کی دس تاریخ تک اپنا بہترین کردار ادا کرتا ہے اس حوالے سے یہ قافلہ آج روانہ ہو رہا ہے ہم پہلے بات کرنا چاہیں گے زل انتظامیہ کے نمائندے ایڈیشنل ڈیپٹی کمیشنر آفیسان جمالی صاحب سے بڑی ایک اچھی کاوش تاکہ محرم میں امن قائم رہے جی بالکل بہاول پور کی ایک خوبصورت روایت ہے کہ یہاں محرم کے شروع ہونے سے کچھ دن پہلے سفیران امن کا یہ قافلہ روانہ ہوتا ہے جس کا جو کہ تمام مسالک کے جید علماء کرام پر مشتمل ہے اس میں انجمن تاجران کے عدداران اور پیس کمیٹی کے ممبران بھی شابل ہیں اس قافلے کا مقصد بیسکلی تحصیل لیول پہ جا کے امن و آشتی کا پیغام دینا ہے اور لوکل لیول پہ جتنے بھی چھوٹے مسائل ہیں جلوس کے حوالے سے روٹ کے حوالے سے مساجد کے سامنے سے گزرنے کے ایشوز ہیں وہ سارے حل کرنا اس کا مقصد ہوتا ہے ہم حافظ یونس صاحب سے بھی جاننا چاہیں گے جو کہ مرکز انجمن تاجران کے صدر ہے حافظ صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ جو کافلہ چلتے ہیں اور جو آپ محرم کی دست تاریخ تک کردار ادا کرتے ہیں کتنا بہتر کردار ہے اگر سب علماء یہی کرے اور سب تاجر یہی کرے بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں آج کا یہ جو کافلہ روانہ ہو رہا ہے سفیران امن کا یہ پچھلے گیارہ سال پورے کر کے آج بارہ سال میں داخل ہو گیا ہے اور اس بارہ سالوں کے اندر ہم نے ہر تحصیل ہر قصبہ ہر امام بارگاہ ہر مسلک کی مسجد میں جا کر ایک مسلک والے نے دوسرے مسلک کا جو مسلح سنبھال کے نماز پڑھائی اتنا امن اور اتحاد آپس میں پیدا کر دیا کہ کوئی اختلاف باقی نہ رہا اختلافات باقی نہ رہے محمود زہیر اپ ڈیٹ کر رہے ہیں بہت شکریہ اسی کے ساتھ اپنی سٹوڈیو سے